پاک سرزمین پارٹی ایک اور تنظیمی سیٹ اپ برطانیہ کے شہر والسل میں قائم کر لیا پاک سرزمین پارٹ نے صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں اور کشمیروں میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے پی ایس پی برطانیہ کے جانب سے منعقدہ اجلاس سے پاکستان سرزمین پارٹی کے مرکزی چیرمن سید مصطفیٰ کمال نے ٹیلی فانی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی دنیا کے ستر ممالک سے بڑا شہر ہے میرے دور اقتدار میں یہ شہر دنیا کے بارہ ترقی کرنے والے شہر میں شمار ہوتا تھا اور اب موجودہ حکمرانوں نے اس شہر کو دنیا کے چار بدترین شہروں میں شمار کروا دیا ہے اور وہ دور تھا جب اس وقت کے چیف جسٹس افتخار شہدری کہا کرتے تھے کہ ترقی دیکھنی ہو تو کراچی جا کر دیکھو اور آج موجودہ چیف جسٹس موجودہ میر کراچی وسی مختر سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کب کراچی کو ٹھیک کریں گے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمیں نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے مسائل بلکہ ان کے حل کا بھی علم ہے اور ہم نے ماضی میں ڈیلیور کر کے بھی دکھایا ہے انہوں نے رو، الطاف حسین اور کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی جنگ ہم کراچی میں جیت گئے ہیں اور وقت آنے پر کشمیریوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لئے تیار ہیں اس موقع پر ادنان ملک کو والسل کا صدر بننے اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دیتے ہو انہوں نے کہا کہ آپ تمام لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور پاکستان کا مصبت پہلو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اس کے علاوہ پی ایس پی برطانے کے سینئر نائب صدر مرزا فیصل محمود نائب صدر زبیدہ خانم والسل کے صدر ادنان ملک اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے اس عظم کا عیادہ کیا کہ وہ اپنے ملک کے نام کو باہر کے ممالک میں روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اس دوران مرکزی صدر انیس قائم خانی سندھ کے صدر اور ممبر نیشنل کانسل شبیر قائم خانی نے ایک ایک ذمہ دار اور کارکنان کو تہتر وی جشن آزادی کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آور سیز کے ساتھیوں میں جذبہ حبل وطنی قابل ستائش ہے